موسیقی غزہ پٹی میں لگتار دسویں دن بھی تشدد جاری ہے جس سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر چار ہزار تک پہنچ گئی ہے ادھر اماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے لیے وعدے کے باوجود پانی کی فرہمی بحال نہیں کی جبکہ اسرائیلی حکام نے جواب دیا کہ جنوبی علاقے میں تھوڑا پانی فرہم کیا جا رہا ہے امریکہ کے مختلف مقامات پر نکالی گئی احتجاج ریلیو میں ہزاروں افراد نے شرکت کی جن میں سے زیادہ تر نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فوجی آپریشن لوکنے کا مطالبہ کیا غیر ملکی ریپورٹ کے مطابق غزہ کے حق میں نکلنے والی ریلیو میں زیادہ تر مسلمان شامل تھے جو اسرائیل کی غزہ کی خلاف جاری جنگ سے پریشان تھے کچھ مظاہروں میں یہودی اور عیسائی بھی موجود تھے لیکن ان کی تعداد کم تھی نویڈا کے مشہور نٹھاری کیس میں علاوات ہائی کوٹ نے سریند کولی اور مریندر سنگھ پنڈیر کو ان تمام معاملات سے بری کر دیا ہے جنہیں نٹھاری کیس میں قصور بار ٹھہرائے گیا تھا ہائی کوٹ نے ثبوت اور گواہوں کی حدہ میں موجود کی پر مجرموں کو بری کیا ہے عدالت نے سریند کولی کو بارہ مختمات میں اور مریندر سنگھ کو دو مختمات میں دی گئی موت کی سزا کو منسوق کر دیا ہائی کوٹ نے غازی آباد کی سی بی آئی عدالت ہی طرف سے سنائے گئے موت کی سزا کو منسوق کیا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان گزشتہ دس دنوں سے جاری جنگ کے درمیان فلسطینی عوام کے تئی ہمدردی کا اظہار تن بدن بڑھتا جا رہا ہے تازہ ترین خبروں کے مطابق سابق مرکزی وزیر منیشنکر ایر سی پی آئی ایمیل ای لیبریشن کے جنرل سیکریٹری دیپانکر بھٹا چا دیا جنتہ دل یو لیڈر کے سی تیاغی بی ایس پی رکن پارلیمنٹ دانش علی اور آر جی ڈی رکن پارلیمنٹ منود شاہ سمیت کئی لیڈران نئی دیلی واقع فلسطینی سفارت خانے پہنچے اور فلسطین کے دعی اتحاد کا مظاہرہ کیا ایک اور خبر کے مطابق ہم جنس پرستوں کے شادی کو لے کر سپریم کورٹ منگل کے روز جانی سترہ اکتوبر کو انتہائی اہم فیصلہ سنا سکتا ہے سپریم کورٹ میں دافل ارضیوں میں یقصہ جنس کے لوگوں کے درمیان شادی کو بھی سپیشل میریج ایک کے تحت لاکر ان کا ریجسٹریشن کی جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے دراصل ارضی دیندگان نے اپنی ارضی میں کہا ہے کہ اوہ دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ کے آئینی بجھ نے ہم جنس پرستی کو جنگ ماننے والی تاظرات ہن کی دفعہ تین سو ستتر کے ایک حصے کو رت کر دیا تھا اس کے سبب دو بالغوں کے درمیان آباسی اتفاق سے بنے ہم جنس پرستی پر مبنی رشتے کو اب جرم نہیں مانا جاتا ایسے میں ہم جنس پرستوں کی شادی کو بھی منظوری ملنی چاہیے راجستان میں اسیمبلی الیکشن میں نظم و نص کے فیش ریزر سرد علاقوں میں اتپردیش پولیس نے سرگرمی بڑھا دی ہے اتپردیش اور راجستان کے سینر افسران کے درمیان ویڈیو کانسنسی کے ذریعے پوئی میٹنگ میں چیز سیکریٹری درگا شنکر مشر نے کہا جرمیان جرمیان راجستان میں اسیمبلی الیکشن کو پر ام طریقے سے منقض کرانے میں اتپردیش ہر ممکن مدد کرے گا انہوں نے پولیس افسران سے سردوں پر خصوصی مستعدی کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ سردی ازلہ میں ایسی کوئی بھی سرگرمی نہیں ہونی چاہیے جس سے پڑوسی ریاستوں کے عام انتخابات متاثر ہون سردہ ایڈوکیشنل اینڈ ویلس ویر سوسائٹی کے زیادہ اتمام پروفیسر ملک زادہ منظور احمد کی یاد میں ان کے یوم پیدائش کے موقع پر امریکن انسٹیٹیوٹ آف انڈیان اسٹیڈیز وزیر سن روڈ لکھنو میں ستر اکتوبر بروز منگل بوقت تین بجے دن پروفیسر ملک زادہ منظور احمد فن اور شخصیت پر ایک پروگرام منقض کیا جا رہا ہے سمینار کے فوراں بعد اس شریع نشست ابھی اتمام کیا جائے گا خواجہ موندی چشتی لینگویج یونیورسٹی نے نیشنل ایسوسییشن فور ڈی بلائنڈ یوپی سٹیٹ برانچ اندرانگر کے تابوں سے مشترکہ طور پر یونیورسٹی کے احاطے میں مینل اقوامی وائٹ کین سیفٹی ڈی منایا اس تقریب میں ہینڈ آن مظاہریں لائیو میوزک سپیکرز شاندار توفے اور گیسٹ ہاؤسی یونیورسٹی کی گیٹ تک وائٹ کین سیفٹی کا مارچ شامل تھا عدبی نشیمن گروپ کے زیر اتمام ایڈیٹر عدبی نشیمن ڈاکٹر سلیم احمد نے آج کی شام نئے افثانہ نگاروں کے نام اور شیری نشستوں رسم اجرہ کا احتمام اپنے نشیمن باقے ہڈے روڈ الماز باق لکنوں پر کیا نوجوان افثانہ نگاروں نے افثانے پیش کی حوصلہ افضائی کے طور پر تمام افثانہ نگاروں کو ایزازی سلت سے سرفراز کیا گیا پروگرام کی صدارت معروف افثانہ نگار اور سینئر صحافی احمد ابراہیم الوی اور مہمانان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر رسی آزم انساری ایسسٹنٹ پروفیسر خاجب اندیچشتی لینگوی یونیورسٹی اور ڈاکٹر داؤد احمد ایسسٹنٹ پروفیسر محمد آباد گورنمنٹ کالج نے شرکت کی جبکہ نظاوت کے فرائض صحافی ازوان احمد فاروقی نے انجام دیے امریکہ میں ایک شخص اوپن نفرت پر مبنی جلم کرنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے جس نے اسرائیل ہماش تنازع کے رد عمل اور ان کے مذہب کی بنیاد پر چھ سارا مسلم بچے کو چاکو کے وار کر کے قتل اور اس کی ماں کو زخمی کر دیا امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ لڑکے کا تعلق فلسطینی مسلمان فاندان تھا جو امریکہ میں وہی ڈھوننے آئے تھے جس کی تلاش ہم سب کو ہے اور وہ اچھی زندگی کا حصول پر امن ماحول اور سیکھنے کے مواقع ہیں جاری کردہ بیان میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اس بہیمانہ رویے کی امریکہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے ملائشن وزیر آدم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ جنوبی اسرائیل کے حملے کے بعد ملیشیا حماس کے مضمت کے لیے مغربی دباؤں سے اتفاق نہیں کرتا ہم حماس سے پہلے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا ملائشن وزیر آدم نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ میں نے کہا کہ ہم ایک پالیسی کے طور پر حماس کے ساتھ پہلے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی طرح ہم مغربی اور یوروپی ممالک کے دباؤں والے رویے سے متفق نہیں ہیں کیونکہ حماس نے انتخابات کے ذریعے آزادانہ طور پر غزہ میں کامیابی حاصل کی تھی اور غزہ کے لوگوں نے خود انہیں قیادت کے لیے منتخب کیا تھا اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مسلمانوں پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے ایسے میں کوئیت نے مظلوم فلسطینوں کی مدد کے لیے اہم اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے ریپورٹ کے مطابق کوئیت ریلیف سوسائیٹی نے بڑا پدم اٹھاتے ہوئے سزا برائے فلسطین کے عنوان سے ایک مہم کے دوران اربوں روپے کی رقم جمع کرنی ہے یہ رقم مظلوم فلسطینیوں کے لیے مختص کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق یہ مہم کوئیتی وزارت سماجی امور امور خارجہ اور اطلاعات کے تعاون اور نگرانی میں منقض کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ اس مہم سے حاصل ہونے والی آمدنی صحت غزائیت اور پناہ گاہ سمیت کئی شعبوں میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے استعمال میں لائی جائے گی اوہدنامہ میں شاعر مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اوہدنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں